سلام علیکم مہدی کازمی صاحب نے زہیر کی زمارت منسوخی کے لیے ایک درخواست دیوی تھی جس کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ساری بہت ساری ویڈیوز کل آئی تھی میرے بھی چینل سے ایک دو ویڈیو آئی تھی مگر تفصیلی گفتگو کل نہیں کر سکی تھی کچھ توڑی سی میری طبیعت بھی ناساس تھی تو کچھ مہمانوں کا بھی سلسلہ تک کل گھر میں تو میں تفصیلی ویڈیو نہیں بنا سکی بڑی کل اہم کاروائی ہوئی تھی اور عدالت کے کمرے کے اندر جو تماشا لگایا نا زہیر نے اس کے اوپر میں نے ضرور بات کرنی تھی اس لیے میں نے سوچا چلیں جی سنڈے کا دن ہے اور آج کوئی ایسے کیس کی سامات بھی نہیں ہے اس لیے آج سکون سے اتمنان کے ساتھ آپ کے ساتھ وہ تمام چیزیں شیئر کریں گے کہ کل عدالت کے کمرے میں ہوا گیا اور جس کا انتظار تھا یعنی کہ کل ہی یہ عدالت نے کہا تھا کہ کل ہی ہم اس کا فیصلہ کیونکہ دلائے کمپلیٹ ہو گئے تھے اور کل ہی اس کا فیصلہ آنا تھا مگر فیصلہ نہیں آ آیا وہ کیوں اس کا کیا معاملہ ہوا بہت سارے لوگ اس پہ نہیں جانتے کیونکہ ظاہر ہے جو میرے دیکھنے والے ہیں وہ پھر مجھ سے ہی سے چاہیں گے کہ میں اس کا پورا کمپلیٹ ہو سکتا آپ سے بہت سارے لوگوں کو معلوم بھی ہو جن کو نہیں معلوم وہ میرے سے سن لیں جی اچھا جی پہلے میں بتاتی ہوں کہ عدالت کا فیصلہ کیوں نہیں آیا کل اچھا عدالت نے کل اپنے دلائل جو بھی سنے جبران نارسل صاحب اور زہیر کے وکیل سے کہ بھئی اس کی زمانت کیوں نہیں ہون چاہیے اس کے اوپر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا تھا اور کل ہی یہ فیصلہ سنانا تھا مگر اب فیصلہ تین نومبر کے دن جو ہے وہ جسٹس سلاودین پاون صاحب نے جو ہے وہ ڈال دیا ہے کہ وہ تین نومبر کو فیصلہ سنائیں گے اچھا اس کا مقصد کیا ہے کیوں یہ تین نومبر تک چلا گیا اس کا جواب یہ ہے کہ جی اس دن بہت سارے ریپورٹس بھی آ جائیں گی جو آپ کو پتا ہوگا کہ نفسیاتی ڈاکٹرس نے جو موائنہ کیا تھا بچی کا اس کی ریپورٹ اور جو جز صاح صاحبہ موجود تھی ملاقات کے ٹائم پہ مہدی قاظمی صاحب اور مغویہ بچی جو تھی اس وقت جب ملاقات ہو رہی تھی تو ایک جز صاحبہ کو بٹھایا گیا تھا جو یہ ساری چیزیں دیکھ رہی تھی اور وہ لکھ رہی تھی انہوں نے کس طریقے سے اور کیا کیا چیزیں دیکھی وہ سارا کچھ عدالت کو بتائیں گی یہ وہ دو ریپورٹس ہیں جس کا مجموعہ جمع کر کے عدالت نے سوچا ہوگا کہ ایک پورا ایک جامع فیصلہ کر کے تین نومبر کو سنایا جائے ٹھیک ہے یہ ہو سک ہے اچھا جی فیملی کورٹ کی جو جز صاحبہ ہیں انہوں نے بھی فیصلہ سنانا ہے اور انہوں نے بھی ابھی تک فیصلہ نہیں دے پائیں وہ یہ فیصلہ نہیں کر پائی رہی انہوں نے فیصلہ تو لکھ لیا مگر ابھی تک وہ فیصلہ نہیں سنایا گیا اکتیس تاریخ کو جو ہے وہ فیصلہ سنانا تھا سنایا جائے گا مگر کہنے والے بھی یہ کہہ رہے شاید وہ بھی تین نومبر کے بعد شاید آئے کیونکہ جسٹس پاول صاحب کا جو اب یہ فیصلہ آنا ہے زہیر کی منسوقی زمانت منسوقی اور یہ ب ہملی کورٹ کی جنہوں نے ملاقات کا بچی اور ماباپ کی ملاقات کا کہا تھا وہ جو ہے فیصلہ بھی شاید تین نومبر کے بعد ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ شاید آئے ورنہ وہ فیصلہ تیس نومبر کو آنا ہے تیس اکتیس نومبر کو آنا ہے اب آ جاتے ہیں کل کمرہ عدالت میں کیا ہوا جبران ناصر صاحب برہم ہوئے زہیر نے بڑے زور زور سے شور مچایا جو باہر بیٹھے کمرہ عدالت کے باہر بیٹھے لوگوں نے بھی سنے یہ پہلی بار تھا کہ زہیر کی آ ہواس اتنی انچی ہوئی کہ وہ کمرہ عدالت کے باہر بیٹھے لوگوں نے بھی آرام سے سنی اب وہ کیا معاملہ ہوا وہ کیوں شاوٹ کر رہا تھا کیوں چیخ رہا تھا آخر ایسا کونسا مسئلہ چل رہا تھا اندر جس کے اوپر یہ سارا کچھ چل رہا ہے آپ لوگوں میں بہت شاید سارے لوگوں کو پتا بھی ہو اور بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہو تو میں سادہ زبان میں ظاہر آپ کو کچھ چیزیں رپورٹر ہو رہے جو بتا رہے ہوتے ہیں وہ اور ہمارے بتانے میں تھوڑا سفر کا جاتا ہے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کمرہ عدالت کے اندر ہو کیا رہا تھا زہیر کے اوپر کیس تھا کہ اس نے مہدی کازمی صاحب کو میسج کیا دھمکی آمیز جس کے اندر ان دو بچیاں جو مہدی صاحب کے گھر میں موجود دو چھوٹی بچیاں ہیں ان کے نام لے کر باقاعدہ اس نے ان کو دھمکی لگائی کہ اس کیس سے آپ پیچھے ہٹ جائیں یا آپ کو پتا ہے کہ آپ کے گھر میں دو بچیاں اور بھی بیٹھی ہیں یہ کرنے کے بعد اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو اس نے جیسی دیکھا کہ میدی صاحب نے وہ میسج پڑھ لیا اس نے اس میسج کو ڈیلیٹ کر دیا مگر آپ کو پتا ہوگا کہ ورڈس اپ وغیرہ میں ڈیلیٹ میسجز بھی واپس ریکور ہو جاتے ہیں آئی فون میں تو ہو جاتے ہیں باقی جو موبائل ہیں مجھے اس کا اتنا زیادہ آئیڈیا نہیں ہے وہ ریکور ہو جاتے ہیں وہ آپ کے جو ہے وہ میسج سیف ہو جاتا ہے وہ ریکور ہو جاتا ہے میدی صاحب نے بھی وہ میسج ریکور کیا اپنے وکلا صاحبان کو اور جو باقی لوگ تھے ان کو بھی وہ میسج سنایا یہ بڑی خطرناک چیز تھی کہ ایک ایسا ملزم جو بچی اغوا کرنے میں پہلی بچی اغوا کرنے میں شامل ہے اس کے بعد زمانت پر رہا ہے اور عدالت نے اس کو ویسی زمانت نہیں دیتی عدالت نے اس کو بڑی سخت قسم کی چیزیں کہیں تھی یہ یہ ساری انسٹرکشن کے بعد اس کو زمانت دی گئی تھی اب اس نے یہ غلطی کر لی اس کو جب یہ چیزیں جب ان کے وکلا کو پتا چلا زہیر کے وکلا کو اور شبیر کو اور ان کے باقی گینگ کے جو افراد ان کو پتا چلا تو بڑے برہم ہوئے کیونکہ اس کے بعد سیدھا سیدھا اس کی زمانت منسوخ ہو سکتی ظاہر آپ مدعی کو اگر آپ دھمکیاں لگائیں گے تو آپ کی تو گرفتاری منسوخ ہوگی اس وجہ سے اس کو پکا یقین تھا کہ عدالت کوئی بھی عدالت نے اگر یہ میسیجز ریٹ کر لیے سن لیے اس کے بعد یہ پکا پکا اس کی زمانت منسوخی ہے اس کو منسوخی سے بچانے کے لیے اس کو یہاں سے نکالنے کے لیے ایک ہفتے کے دماغ لگانے مہدی کازمی صاحب جھوٹ کہہ رہے ہیں اور ہم نے تو ایسا کوئی میسیج بھیجا ہی نہیں ہے اب یہاں پر عدالت کے کمرے میں زہیر شور کر رہا تھا قسمیں کھا رہا تھا اللہ کی قسم اللہ کی قسم میں نے کوئی میسیج نہیں کیا میری بات پر یقین کریں ان موبائلوں کو میرا موبائل اور مہدی صاحب کا موبائل یہاں چیک مت کیجئے امریکہ بھیج دیجئے اور وہاں جا کر اس کو کوئی چیک کرے اور پتا کرے کہ کون سے میسیجز گئے ہیں کون سے میسیجز نہیں گئے یہاں پر سہر ہے جب اس کی یہ بات سنی تو سبی نے سر چکڑا لی کیا بول رہا ہے بندہ کہ یہاں ویسی جو چیزیں اپن نظر آرہی ہیں ہر چیز کھولی اس کے اوپر تو بات نہیں ہو رہی اب اتنا یہ اہم ہو گیا کہ اس کے لیے کیونکہ اس کو اپنی جان پیاری ہے اس کو اپنی آزادی پیاری ہے اس کے لیے تو باتیں کرے گا اس لیے اس نے شور مچانا شروع کیا چیخ و پکار شروع کی کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا یہ سب کچھ میدی صاحب کر رہے ہیں وہ جھوٹ کہتے ہیں میں نے کوئی میسیج نہیں کیا یہاں پر عدالت نے برہم ہوئی عدالت نے زہیر کو خاموش کر آیا اور سکون سے بیٹھنے کے لیے کہا کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی موبائل امریکہ چلے جائے وہ بھی اس ٹڈے کے کہنے کے اوپر تو ٹڈے کو ڈانٹ کے بٹھا دیا گیا اور اس کے بعد اب عدالت نے کیونکہ میسیجز خود سن لیا ہے اور خود دیکھ لیا ہے اس وجہ سے اب ان کا کیس ہو گیا ہے بڑا کمزور اب زہیر بڑا فس چکا ہے کیونکہ یہ میسیجز سب کچھ پڑ چکے جا چکے ہیں اور اب اس کو پکا یقین ہے کہ اس کی زمانت منسوخی ہے تین نومبر کے دن انشاءاللہ وہ دن ہوگا کہ جب حق اور سچ کی جیت ہوگی اور یہ منسوخ ہوگی اس کی زمانت کیونکہ جتنی منمانی لوگ کر سکتے تھے ان دونوں بھائیوں نے کی ہے اب اس وجہ سے ان کی جان نکلی اور یہاں پر ان کے وغلہ نے بھی شوڑ ڈالا اب بات ساری یہ ہے کہ اب آ کر یہ ایسے بری طرح علج گئے ہیں نا کہ اب آنے والے ٹائم میں جو ہے وہ کیس پورا اوپن ہو جائے گا کیونکہ جس طرح سے چیخہ سب کو لگتا تھا کہ شاید اس کے موں میں زبان ہی نہیں ہے مگر کل جس طرح سے اپنا تھا نا اب اس کا اپنا کام آ گیا یہ خود پھز گیا اور پورا کا پورا اس وقت ملبا اس کے سر پر آ رہا ہے کیونکہ اس کی زمانت منسوخی کی بھی شبیر کی بھی زمانت منسوخی ہے اور ہم نے آپ کو پہلی بتایا تھا کہ شبیر سے بڑے اس کی اچھ خاصی کھچائی ہو چکی ہے کہ اتنا بے اقوفانہ کام یہ اپنے ہاتھوں سے کر چکا ہے اس نے اپنے ہی پیر پر کلھاڑی مار دی ہے اور اب اس کو جیل کس سلاقوں کے پیچھے جانے سے کوئی نہیں روک سکتا جو بے اقوف یہ بناتے آئے تھے بنا چکے اب تین نومبر کے دن کا دن بڑا اہم ہے اسے دن تمام فیصلے متوقع ہیں تین نومبر کو اللہ کرے اللہ سے دعا ہے کہ نہ عدالتوں میں سے جج غائب ہوں اور نہ کوئی وقلہ غائب ہوں اور صحیح صحیح طریقے سے جو بھی فیصلہ جو محفوظ ہو چکے ہیں بس ان کو ریٹ کر کے پڑھ کے سنا دیا جائے تاکہ مہدی قاسم صاحب کی بیٹی خیر و آفیت کے ساتھ گھر آئے مجرمان جب تک جیل کے پیچھے سلاقوں کے پیچھے نہیں جائیں گے بچی کو ریلیس کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے کسی بھی طور پر جو لوگ ابھی اتنی حد دھڑمی کے ساتھ باپ کو دھمگیا لگا رہے ہیں وہ بچی کے گھر آنے کے لئے دچی کو حراسہ کر سکتے اور یہ والی باتیں بھی بہت ساتھ ثابت ہو رہی ہے کہ بچی کو جس طریقے سے یہ زہیر ویٹ کے لائف سیشن وغیرے کے اندر جملے اس کی موں میں دیا کرتا تھا اس کو دھرائیا دھمگایا کرتا تھا کل اس کی چیخوں پکار سن کر لوگوں کو بڑی اچھی طرح اندازہ ہوگا کہ یہ بندہ جو اپنے اوپر ایک خول چڑھائے اور جو یہ ماس لگا کے اپنا موں چھپاتا ہے اس کے پیچھے بڑا گھنونہ اور گھندا چہر ہے جو کل عدالت میں جبران سر نے بھی دیکھا میدیس آپ نے بھی دیکھا اور باقی تمام لوگوں نے بھی دیکھا کہ یہ اپنے مقصد کے لئے کیسے زور زور سے چیختہ بھی ہے شور بھی کرتا ہے اب ان کے سارے جھوٹ ان کے موں پر آنے والے کیونکہ جتنے جھوٹ یہ بول چکے ہیں اس کے بعد اب یہ تنی بری طرح پھز گئے کہ لاکھ چیخوں پکار کے باوجود بھی یہ بچ نہیں سکتے اپنا خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ